اس وقت ہم موجود ہیں ترکی کے شہر وان میں اور یہ ترکی کا مچڑکی شہر ہے جس کی سرد لگتی ہے ایران کے ساتھ اور کل رات کو ہم یہاں پہ آئے تھے خاصا موسم تھنڈا ہے سردی بہت زیادہ ہے یہاں پہ اور رات کو ٹیمپریچر جو ہے وہ مائنس میں بھی چلا جاتا ہے اور ابھی ہم اس وقت موجود ہیں ایک کیمپ میں جو لگایا گیا ہے متاثرین کے لیے زلزلے کے بعد جو متاثرین ہیں ان کو یہاں پہ شفٹ کیا جائے گا اور پاکستان کی جانب سے بھی ایک انسائنمنٹ یہاں پہ پہنچ گیا ہے اور اس جہاز میں یہاں پہ ٹینٹس لائے گئے ہیں کچھ اور دیگر سامان لائے گیا ہے اس کی تفصیلات ابھی ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی طرف سے جو عملہ آیا ہے اور ابھی چودری گفور صاحب بھی ہیں یہاں پہ جو پنجاب کے منسٹر ہیں وزیر خوراک وزیرالہ پنجاب شاہباز شریف کی ہدایت پہ وہ یہاں پہنچے ہیں آج ہی صبح بھی ہمیں سے ملاقاتی چوہی صاحب بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ لوگ لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ ترکی میں ابھی کیا صورتحال ہے کس سے آپ کی بات ہوئی آپ کا بہت شکریہ عمران خان آپ بھی تشریف لائے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کو اور یہاں پہ تقریباً ون ٹوانٹی ہم کیمپس لے کے آئے ہیں خیمے اور تقریباً ٹوانٹی کے قریب بڑے خیمے ہیں جس میں ہسپیٹل بن سکتا ہے حصہ چونسیوں کو آپ can tutte گیشی یا坐 Zion prend دقیدنے میں بھی طرفہ یہاں پہ لاستنی ポ兰یوں کو ہزے چونسیوں کو ز 간م بھی نہیں ہونکتے اور مجھے علاوہموں کوئی پہلے ہیں لیکن از ان کے ساتھے ہمیں 60 کے لئے کہ ہمیں 590 کے لئے ہمیں اور تو آخر شکل کے لئے ان دیکھئے ہیں ملتا ہے انجام یقینی تشکرام کرنے کے بات کی حولتے ہیں اینکار کے لئے موقع پیدا سکتنے ہیں اور انجام شاہبہ شریف نے آپ کے لئے وقت سکتایا ہمارے ہیں ہم نے پاکر ملکوں کی دشتروں میں کیا لئے بات چلتروں میں پاکر ملکوں کی دشتروں میں پاکر ملکوں کے لئے پاکر کبھی جوارد لیکن میں آپ کو جدا پاکاما ہے جمال میں نے اس Hokan کیا ہے سب سے اس موسیقا جمالا ہوتا ہے اسے کرتے ہیں ایک ترکی بھائیوں کے لیے ایک پلین بھیجوایا ہے جس میں کچھ سامان ہے ہیں کچھ کیمپس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اور بھی سامان بھیجوائیں ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے اس کے لیے پہلے بہت مہربانی بون کے لیے کوشش کرتے ہیں جناب شہباز شریف میرا اچھا دوست ہے ترکی کے اچھا دوست اور ساری ترکی ان کے فمیلو بو اور چنپ کتے کتے ہیں جب اور شکریہ کارتا میرا لینے کچھ سمان ہے کہ مجھے کتے ہیں جب ویرے میں ، چاہabilیوں کی پاکستانی 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 پ اور وہ د Ranchہیٹویں من کیوں کا ہے کہ وہ ہماری پیروتوں کے لئے کے لئے میں انسانوں نے امیدیٰ کو ہرمائی کیا پر شروع کامل اور وہ دیوار ہیں وہ واپس عمید کے لئے اور وہ شروع ہیں اور وہ وہ ایک دیوار ہیں اور وہ پیروہ ہیں وہ وہ پیروہ ہے لہذا وہ وہی کی دوشت اور پیشت اور دوشت سے نوازن کے لئے اور اس کے لئے کوربانی سے پیشتوں کے لئے نورسنہ نورسنہ صاری تاست نورسنہ صاری تاست نورسنہ صاری تاست seen تو کوربان بارمہ جزیں ہرکے کوربان کسیور ہے تو تم درمد کی کے لئے اڈمین ہیں کوربی موسیق علیہ ای ایسی 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 ڈویز قدار کے کامل موسیم قدرتی آفت کسی بھی قوم کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہوتی لیکن جہاں بچوں میں ایسا جذبہ موجود ہو وہاں مسیبت سے لڑنے کا حوصلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے عمران خان ایکسپریس نیوز وان ترکی ان بچوں نے بنیادی طور پر ہم سے آکے یہاں پہ عید قربان کے لیے پیسے اکٹھے کی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اتنا پیارا ایک یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک تصویر بنائی ہوئی ہے اس تصویر پہ ہر ٹکڑے پہ انہوں نے پیسے لکھے ہیں تو میں نے بھی ان کے لیے دس لیرہ جو یہاں کی مقامی کرنسی ہے وہ دی ہم اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک رفاہی ادارے کے سکول میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک ان سب لوگوں کی ٹریننگ ہے کہ آفات میں مشکلات میں کیسے کام کرنا ہے اور یہ بنائی طور پر ان کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے جو یہاں سے لے کے آخر تک چلتی ہے اور یہ جس ادارے کا سکول ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پاکستان میں بھی ہماری سلاحب کے دوران بہت زیادہ مدد کی تھی یہ تو بچوں کی اس عمر میں اس کے لیے ٹریننگ ہے تو یہ تو بڑی ریسپونسیبیلیٹی آئے گی ان میں واقع ہے جی ہاں وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ کے ہمیں تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اگر اسی طرح ہم پاکستان میں کریں یا یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک بچوں میں ایک مشترکہ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آگے چل کے ملک و قوم کے لیے بنیادی طور پر یہ اپنے ان زلزلہ زدگان بھائیوں کے لیے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے لیے جا کے یہ قربانی کریں گے ڈیانا پہتر میں ہوں ڈیانا پہتر کریں گے ماشاءاللہ ما شاءاللہ ایré حظیم شبز شرف ایسکاناما فتولہ شبز شروف حقوق مبارک مکرین ڈیانا پہتر ہم شروع اکرینزی صرف ڈیانا پہتران بیرادا ساکھلاتا ماشاءاللہ جب بلدی پاکستان için teşekkür ederim ショック སk 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 ས༺ས སྱ erreπک کہ گندز ہوالار خوش رساں براہ سجاہتر ہم آخشاملاری چوک ساوختر اسم 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 مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا ہے اسم اور آپ بھی یہاں سے اتنے دن سے آئے ہوئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں کبھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور ترکیش گورمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ کام کرنے کی اجازت دی موقع دیا جبکہ دنیا کے دوسری لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ پرمٹ نہیں کیا ہے آنے کے لیے تو ابھی یہ نیو بورن بیبی جو آیا ہے میں تو اسے دیکھ رہا تھا اس کا بچپنا تو بالکل میری طرح لگ رہا تھا میں نے اپنی جو تصویریں دیکھی ہیں اور ایم ہیپی کہ ان کے فادر نے یہاں پہ موجود ہے اس بچے کا نام چونکہ میں شعباز شیف کی کیبنٹ کا ممبر ہوں تو انہوں نے اس بچے کا نام بھی شعباز شیف کے نام سے منصوب کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے جی میں اس وقت بان سٹی کے سب سے بڑے بازار میں موجود ہوں جو کہ جمہوریت سٹریٹ کے نام سے یہاں پہ مشہور ہے اور سب سے بڑا یہ بازار ہے یہاں پہ اب رون کے بحال ہو چکی ہیں زلزلے کے بعد ترک حکومت نے بڑی تیزی سے کام کیا ہے زلزلہ متاثرین کو ریلیف دینے میں پہلے ان کو نکالا گیا ان کی ریہبلیٹیشن کی گئی پہلے محرحلے کے اندر ان کو ملبے سے نکالنے کا کام کیا گیا زخمیوں کو طبیعی امداد دی گئی اب دوسرے محرحلے میں ان کو مکانات فرام کیے جا رہے ہیں فائبر کے بنے ہوئے یا لوہے کے بنے ہوئے اس کے علاوہ ان کو ٹینٹوں میں منتقل کیا جا رہا ہے تو بڑی تیزی سے تمام ریلیف کے کام مکمل کیے گئے ہیں اور اب بازاروں میں جو ہے وہ رونکیں تقریباً بحال ہو چکی ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں بازار میں ادھر در گھوم رہے ہیں بازار کے اندر کھانے پینے کی دکانیں جو ہیں وہ دوبارہ سے سچ چکی ہیں اور جو ایک خوف کا عالم تھا جو شروع میں تھا یہاں پہ وہ بالکل اس بہادر قوم نے اس پہ کابو پا لیا ہے اور اب پوری طرح سے شہر کی رونکیں یہاں پہ بحال ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو ایڈ جس شہر ہے وہاں پہ ابھی دکانیں نہیں کھل سکیں کیونکہ وہاں پہ بیشتر دکانیں جو ہیں جن امارتوں میں تھیں وہ امارتیں ٹوٹ گئی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے بازاریا اپنے ٹرانسلیٹر ان کا نام کیا ہے اسمینز نہیں یاکوب صاحب سے ہم بات کریں گے اس بازار میں موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ بازار کی رونکیں جو ہیں وہ اب لوگوں کا خوف ٹوٹ گیا ہے کیا اور بازار کی رونکیں جو ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں بازار میں یہ آئے اپنے بچے کے ساتھ انسان انسان ان شوانکی دیگلاری ندر korkuları hala var mı yerinde şey می پازارن دلومu نسل şu an herkes دکانlarını açmıştır bir canlılık görüyoruz yani وانڈا وانڈا çok fazla بی سارسنتı olmadı وانڈا yani بنالرڈا çok önemli سارسنتılar var اے اما onun dışında زیادہ وہ damages نہیں ہو گیا تو اسی لئے وہ لوگ اپنا دکانوں کو کولا ہے وہ بازار ہو رہا ہے مارکیٹنگ ہو رہا ہے شوپنگ ہو رہا ہے وان میں اتنے زیادہ مطلب وہ ڈمی لیکن یہاں میں بھی ایک سو سے زائد لوگ جو ہیں وہ halaق ہوئے ہیں زلزلے کے بعد کئی امارات جو ہیں وہ گری بھی ہیں لیکن سے یہ پوچھیں کہ جو خوف تھا لوگوں میں شروع میں اب وہ خوف کی زیادہ گریبن خدم ہو جو گیا اے انسانların ilk baştaki korkuları acaba şu an gidiyor mü yani insanlar yavaş yavaş korkuları atıyor tabi eskisi gibi değil mesela ilk dönemde kimse içeri girmedi herkes dışarıda bataniyelerde ateş yakarak ateşin önünde oturdular ama şu anda yani kısmen mesela şehirde dolaşırsanız yine binaların çoğu boştur وہ لوگ ابھی پہلی دنوں میں لوگ در گیا اپنے گھر میں نیس ہو گیا ابھی طورہ طورہ لوگ اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں یہ جو تھوڑا سا دمیجز ہو گیا ہے پھر بھی جو زیادہ دمیجز ہونے والا بلڈنگ میں کوئی لوگ نہیں رہ رہے جی لوگوں کا جو خوف ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے ان کے مطابق اور اب صورتحال شہر کی بہتر ہے شہر میں سردی بڑھتی جا رہی اور اب لوگ شاپنگ کر رہے ہیں سردی کا کپڑے ہیں سردی کے لیے جوتوں کی شاپنگ کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں نارمل روٹین کے مطابق بکرہ ہیں ایک بہادر قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے ترک عوام نے اور ترکی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑی تیزی سے ریلیف کا کام کیا ہے پہلے پانچ چھے دنوں میں ہی انہوں نے پہلا مرحلہ اپنا مکمل کر لیا تھا اور اب دوسرے مرحلے کو بھی مکمل کرنے والی ہے اور بڑی تیزی سے انہوں نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے لوگوں کا اعتماد بھی اپنی گورنمنٹ پہ اور ان کا خوف بھی کم ہو گیا ہے